تو عمران ریاض سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ اختلاف کیجئے کہ جن کے پاس عمران ریاض ہیں اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے آپ انہیں کوٹ کے سامنے بیش کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ عرشت شریف کا قاتل کون ہے عرشت شریف کا قاتل میں آپ ہم سب ہیں راہیم جی میرا نام حسن بلال ہے اللہور پریس کلپ کی گورننگ باری کا میں میبر ہوں احمد بھائی میرے کلاس فیلو ہیں میں ان کی کچھ باتوں کا پہلے جواب دینا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں پریس کلپ جیسے جو ادارے ہیں یہ کہتے ہیں رابطہ نہیں کیا میں کل خود گورننگ باری کے اجلاس میں وہاں پر مجود تھا نہ صرف وہاں پر عمران ریاض کی بادگابی کی بات کی گئی کی پنجاب سے رابطہ کیا گیا جتنی کنسن آتھارٹیز تھیں ان سے رابطہ کیا گیا نگران وزیراعلا پنجاب کی کبینہ کے کچھ ممران سے رابطہ کیا گیا پریس کلپ آپ سب کا ہیں پریس کلپ آپ سب کی نمائندہ تنظیموں کا ہے اور پریس کلپ کے بارے میں یہ آپ جو بشگونیاں کرتے ہیں کہ یہ ادارہ اندر چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ ادارہ آواز نہیں اٹھاتا یہ ہر اس بندے کی آواز ہے جس کے ہاتھ میں یہ مائک ہے جو سچ لکھنا سچ بولنا چاہتا ہے جہاں تک عمران ریاض ہان صاحب کی بات ہے عرشت شریف شہید کی بات ہے اس سے پہلے مطیولہ جان پہ حملہ ہوا افسار عالم پہ حملہ ہوا اس پریس کلپ نے ہر اس صحابی کے لئے آواز اٹھائی جو اظہار رائے کی بات کرتا ہے ہم نزویتی اختلاف ضرور ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں لیکن ہم چپ نہیں بیہ سکتے آپ کو عمران ریاض سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ اختلاف کیجئے لیکن ان تمام اداروں کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ جن کے پاس عمران ریاض ہیں اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے کوئی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی کی وجہ قومی سلامتی سے عمران ریاض کی وجہ سے خطرہ ہے تو آپ انہیں کوئی کے سامنے پیش کریں اور جتنی یہ ڈی جی کل کی تنظیمیں ہیں میں ان سے پھر ایک دفعہ ارتماعز کروں گا انسکوندل اس چیز کا گواہ ہے پچھلی دفعہ انہوں نے سیمینار کیا تھا اور وہاں پہ میں نے بات کی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ عرشت شریف کا قاتل کون ہے عرشت شریف کا قاتل میں آپ ہم سب ہیں کیونکہ ہم خود ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں جب تک ہم اپنی تفریق ختم نہیں کریں گے ہم اپنی پارٹی بازی ختم نہیں کریں گے حاج عمران ریض اٹھایا گیا ہے اور یا مقبول جان اٹھایا گیا ہے کل محسن بلال بھی ہو سکتا ہے انسکوندل بھی ہو سکتا ہے شاکر بھی ہو سکتا ہے میرا بھائی دورانی سب کو پتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نزیاتی اختلاف رکھتے ہیں لیکن کبھی ہم نے ایک دوسرے کو اس طرح ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح ہمارے کچھ انکرز کرتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے میرا التماس یہ ہے کہ صحافی تنظیموں کو اور تمام ڈیجیٹل گروپ کو ایک ہو جانا چاہیے جب ہم منتحد ہوں گے تو پھر کوئی جڑوت نہیں کرے گا کسی کو اگواہ کرنے کی کسی کو اٹھانے کی